اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں بلال شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں بجیز انفو فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے برڈز کو ہیلڈی اور ایکٹیف رکھنے کا کیا طریقہ ہے ہیلڈی کیسے رکھا جاتا ہے یہ تو سب ہی جانتے ہیں یعنی ان کو اچھی ڈائیٹ دی جائے ان کو اچھا سوٹ فوڈ دیا جائے اچھے وائٹمز دیا جائے تو آپ کے برڈز بہت ہی ہیلڈی رہتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ سوست ہو جاتے ہیں سوست ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ جو بھی لوگ برڈز رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سوست نہ ہوں ابھی آپ کو یہ آرام سے بیٹھے نظر آ رہے ہیں لیکن بہت سلی یہ آپ کو ملے گا اگر آپ پچھلی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو بہت ہی ایکٹیف بھی نظر آئیں گے اور بہت سے لوگ مجھ سے یہی کوئیسن کرتے ہیں کہ آپ کے برڈز جو ہے وہ ہیٹیف کیسے رہتے ہیں تو یہی میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں اور ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اینڈ میں میں ان لوگوں کی نام لوں گا جنہوں نے میرے پچھلی سے پچھلی ویڈیو پر کومنٹ کیا تھا جس میں میں نے ایک کوئیسن کیا تھا کہ میری موس ویڈیو کون سی ہے تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ اپنے نام بھی دیکھ سکے تو چلے شروع کرتے ہیں اصل میں میری یہ کولونی ہے تو کولونی اور کیج میں آپ نے کس طرح سے دونوں کو ایکٹیو رکھنا ہے اور وہ اس طرح سے اچھی بیٹ بھی کریں گے اور ان کے پیڑ میں کیڑے بھی پیدا نہیں ہوں گے تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کو بھر بھر کے ان کا جو سیڈ مکس ہے وہ دیتے ہیں یعنی ان کا جو دانہ ہے وہ ہم ان کو بھر کے دیتے ہیں اب کولونی میں کیونکہ بھر زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے ایک اندازے سے دینی ہے لیکن جو کیج ہے آپ کا وہاں پہ آپ نے کس طرح سے دینی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی یہ سیڈ میں صرف اتنی یہ ایک پیئر کے لیے اس کو میں یہاں پہ بھی آپ کو ڈال کے دکھا رہتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ کچھ لوگ اس برطن میں دیتے ہیں یعنی کہ اس ڈی میں دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں دیتے ہیں یہ آپ لوگ اس کو کوانٹی دیکھ سکتے ہیں اس کوانٹی میں آپ نے ایک پیئر کو دینی ہے جو صبح سے شام تک اس کو ختم کر دی اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے صبح سے شام تک ان کو ختم کروانی یعنی اتنی سیڈ مکس دیں جو صبح سے شام تک ختم ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے ان کو نہیں دینی اور اگر شام کو پھر بھی بجے تو آپ ان کا برطن نکال سکتے ہیں اور صبح ان کو فریش فیڈ دیں ground ..." ۔ اگر آپ نے کو کلونی میں رکھنی ہے تو کتنی رکھنی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے دو ڈی یعنی جو جو برطن تھے دو جو جو برطنہ میں نے دیکھ دیا کیونکہ کلونی میں میں پاس وہاں ہاتھ برٹس جاتا ہیں اس لیے میں نے دو ڈال رlandے ہیں اسے تو یہ جو میں نے اس میں دو ڈال نے ہے یہ ان کے لیے شام تک کافی رہیں گے اب یہ میں نے جو سیڈ مکس ہے نیچے رکھ دی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو دیکھتے یہ کتنے ایکٹیو ہو گئے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو ان کا برتن دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اس کو دیکھتے ہی دروازے سے چپک گیا ہے یہ دیکھیں ان کا برتن تقریباً خالی ہے تو اس کو میں ڈال دوں اور پھر آپ لوگ دیکھے گا کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو ٹوٹ کے پڑتے ہیں یعنی آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ سیڈ مکس کو ٹوٹ کے پڑھئے اس طرح سے یہ ہوگا کہ جب آپ ان کو سیڈ بکس ڈالیں گے ان کا دانہ ڈالیں گے تو یہ دیکھیں جی سارے دیچے آکے کھانا شروع ہو گئے ہیں جب آپ ان کو ڈالیں گے یہ اتنے بھوکے ہوں گے کہ آپ کے ہاتھ پر بھی بیٹھ کے کھانا شروع کر دیں گے تو میں ایوری ڈے صبح فریش سیڈ دیتا ہوں اور آپ کو اگر سمجھ نہ آئے کہ کس طرح سے ان کو سیڈ مکس دینی یعنی کلونی کے اندر کیج میں تو آپ کو پتہ لگ گیا لیکن اگر آپ کو اپنے برڈ کا آئیڈیا نہیں ہو رہا تو آپ پہلے زیادہ دیں گے یعنی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایک دی یعنی کہ چھوٹا والا برطن کافی ہوگا تو آپ ان کو ڈیڑ دے دیں یعنی دو دے دیں شام تک آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے کتنا بھج جاتا ہے یا پھر اگر آپ اس کو تھوڑا دے دیتی ہیں تو شام تک آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ وقت سے پہلے تو ختم نہیں ہو گیا تو پھر آپ تھوڑا سا اور ڈال دیں اس طرح سے آپ کو آئیس سے آئیڈیا ہو جائے گا کلونی میں کتنے سیڈ مکس کی ضرورت ہے اچھا سب سے امپورٹن بات آپ کو اینڈ پر کروں گا کہ ابھی اس ٹائم میری کلونی میں کوئی بھی چکس نہیں نکلے ہیں کہ میں تب کی بات کروں جب چکس نہیں نکلے تب آپ نے اس طرح سے سیڈ مکس دینی ہے تاکہ یہ ایکٹیو گئے لیکن جب آپ کی کلونی میں چکس نکلے ہیں تو آپ نے ان کو سیڈ مکس ختم نہیں ہونے دینی چاہے وہ شام کو چاہے وہ صبح ہو کیونکہ چکس جو ہیں وہ زیادہ دیر بھوک پرداشت نہیں کر سکتے اور انہیں ساتھ ساتھ چکس کو کھلانا پڑتا ہے تو اس لیے تب آپ نے ایکسٹرہ ڈال دی ہے جو شام تک بھی ختم نہ ہو اور رات کو اگر آپ نکال بھی لیتے ہیں تو صبح پانچ چھے بجے پھر آپ کو ڈال دی پڑے گی لیکن کہ چکس بھوکے نہ رہ سکے تو اس طرح سے آپ نے ان کو ہینڈل کرنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھے سمجھ آگئی ہوگی اس طرح سے آپ نے ان کو ایکٹیو رکھنا ہے تو ٹیٹ پہ آپ کو امپورٹنٹ چیز چکس کی اس لیے بتا دی تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کل کو اس طرح سے ان کو سیڈ مکس دیں مبات ہے ان کومنٹ کی طرف جو مجھے بہت سارے لوگوں نے کیے تھے میری بہت سوید ویڈیوز بتائی بہت سلی لوگوں نے مجھے بلکل ٹھیک بتایا تھے ٹائم آگیا ہے Thanks to see نام kall کرنے کا تو جناب اب ٹائم ہے ان لوگوں کی نام kall کرنے کا جنہوں نے اس ویڈیو کو search کیا اور کومنٹ کیا agent میں ان لوگوں کا نام call نہیں کروں گا جنہوں نے اس ویڈیو کے بارے میں نہیں بتایا اور بھی کومنٹ ساتھ yes اس لیے صرف ان لوگوں کا نام یہاں پر call ہوا School جنہوں نے وہ ویڈیو سرچ کی تو سب سے پہلے websites مجھے نہیں پتا تو تو انہوں نے سب سے پہلے کومنٹ کیا تھا اس کے بعد نیکس کمنٹ کیا تھی راہید راہید نے اور وہ ویڈیو پھر میں اب لنکو اگن بتا دوں ماشاءاللہ good progress of my love 9 months ago میں نے کی تھی اس لوگوں نے اسی دیت بھی دیا اور اس کے آگے ہیں جی دانیل خان دانیل خان نے بھی وہ ویڈیو سائج کی تھی اس کے بعد ایک کمنٹ کیا تھی فہیم عوان نے بیسکلی فہیم عوان نے مجھے یہ تنو بتایا کہ کون سی ویڈیو تھی لیکن فہیم عوان گیا وہ ہمارے بہت ہی ویڈیو پر کمنٹ کرتے ہیں نیکس آج ہے تیری اسد علی اس کے بعد کمنٹ کیا جی محمد حمار نے اور پھر نیکس کمنٹ آج ہے جی بجیس پلینٹ کا نیکس کمنٹ آج ہے جی نیا عمران محمود کا ہمارے ویڈیو سائج کیا جی بجیس پلینٹ سوٹلنا ایکس کمنٹ آج ہے جی اور ہم بھٹی کا اس کے بعد آج جاتے جی سبھام عکت کر جو مجھے صحیح طرح سے پڑھنا نہیں آرہا سبھام عکت کر ہے اس کے بعد آج ہے جی پرینٹ سمران انہوں نے ویڈیو کے متعلق نہیں کہا لیکن یہ ہمارے وانس اپ گروپ میں بھی آیا اور تقریباً ہر ویڈیو پر کمنٹ کرتے ہیں نیکس ہے جی سونو یادو اس کے بعد ہے جی اے آر کے ری لانگز اس کے بعد ہے جی ورلڈ پیرٹ ٹریڈرز ورلڈ پیرٹ ٹریڈرز جو ہے یہ بارے سلیم بھائی اکراچی سے اور یہ بھی تقریباً ہر ویڈیو پر ہی کمنٹ کرتے ہیں اور ان سے بڑی اچھی دوستی بھی ہے نیکس آج ہے جی سلبان سلو سلبان سلو جو ہے وہ اٹھنے مجھے تاثیر ویڈیو اس کے مطلب بتا ہے لیکن سلبان سلو جو ہے یہ میرے فیس بوک پہ میرے یوٹیوب پہ یہ بھی ہر جگہ پہ ہی کمنٹ کرتے ہیں بہت ہی ایکٹیو جو ہو رہا ہے ہمارے نیکس ہے جی سید ارنان علی شاہ اور نیکس ہے جی ایڈوانس ٹیٹ ایٹی نائن اس کے بعد ہے جی بیج اینڈ لوف برڈ اس کے بعد ہے جی لور پوائنٹ اور پھر ہے جی وائس آف آل تو نیکس ہے جی ازان شبیر جپان اور ان سے بھی میری بہت اچھی ہلو آئے ہوتی ہے اکثر وٹس ایپ پہ بھی بات ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت کیا رکھے گا اللہ حافظ